اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 آج ہم ڈوری پائپنگ گلہ بنا رہے ہیں گلہ ہم بنا رہے ہیں اس کی لمبائی ہم نے سات انچ رکھی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے تین انچ رکھی ہے اور اس کی سلینٹ جو ہے وہ ہم نے چینج رکھی ہے فیوزنگ کو اچھے سے سیٹ کال لیں گے پھر ہم گلے کی کٹنگ کریں گے گلہ ہم اس کا گلہ کٹا والا ہے وہ اچھا نہیں لگے گا ہم نے پان پتے کی طرح تھوڑا سا راؤنڈ کی ہے اور اس کی شیپ ہم نے پان پتے کی طرح کی گیا ویسے بنا وہ گلہ اچھا لگتا ہے ڈوری پائپنگ نیچے سے ہم تھوڑا سا مارکنگ کال لیں گے ڈیڑھ ہنچ کا چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ڈیڑھ ہنچ کا سیڈوں پہ ہشیہ لگا لیں گے جتنا ہم نے دباہ رکھنا ہے گلے کی اچھے سے ہم نے مارکنگ کار کے پھر اسے لائن ڈرو کر دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے اب ہم کریں گے گلے کی کٹنگ گلے کی کٹنگ کے بعد اب ہم اسے لگائیں گے شرٹ کے اوپر شرٹ کی بیک سیٹ پہ لگائیں گے ویسے نہ کوئی سلوٹ وکیرا بنتے ہیں نہ گلے پہ ہم نے پیسٹ کر کے اب ہم اس پہ سلائی لگائیں گے اس کی سلائی شروع کریں گے پینہ پہ ہم نکال لیں گے جیسے جیسے سلائی کریں گے اس کے پینے ساتھ ساتھ اتارتے جائیں نیچے سے ہم نے اسے چورس رکھا ہے کیونکہ ہم نے گول نہیں رکھا گول یا وی کی شیپ کا نہیں رکھا چورس رکھا ہے لکپاؤں کا دباہ رکھا ہے اب ہم دوسری سیٹ پہ پیسی طرح اوپر گلہ مکمل کال لیں گے پینے ساتھ ساتھ اتارتے جائیں گے اب ہم ہمارا گلہ بن کے تیار ہو گیا اس کی بیک سیٹ ہم نے نیٹ کال لینی ہے اب ترپائی کال لینی ہے ہم نے ترپائی ہم نے بریک بریک کرنی ہے اس طرح سے تاکہ ترپائی اچھی سے ترپائی کیوئی زیادہ اچھی لگتی ہے اس لائے سے اب ہم نے اسے آئرن کال لینا گلے کو گلہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس کے لئے یہ شموز سیلک کا کپڑا ہے شموز سیلک کا کپڑا اسے ہم نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے اور اس پہ آئرن کال لیا اب ہم اسے سنگل بوٹ لگائیں گے سنگل بوٹ سے ہم کریں گے اس کی دوری پائپنگ بے چکے رہا چھے اب دوری پائپنگ کو گیرہ لگا کہ ہم سنگل بوٹ سے دوری پائپنگ تیار کریں گے دوری پائپنگ ہماری اچھی سی تیار ہو جائے ساتھ ساتھ لگاتے جائے تاکہ یہ نیٹ نیٹ تیار ہو یہ ہم شموز سیلک کی بنا رہے ہیں اب ہم نے جو گیرہ لگائی تھی اسے کٹنگ کر دینی ہے اب جب ہم گلہ بناتے ہیں دوری پائپنگ کا تو اس کے سائٹ پہ بھی ایک سلائی لگاتے ہیں تو اب ہم اس کے سائٹ پہ ایک سلائی لگائیں گے اس طرح دبا کی اندر والی سائٹ پہ دامن میں یہ سلائی ہم نے نہیں لگانی ہوتی وہ ہم سلائی کے ساتھ لگاتے ہیں جب ہم دوبارہ سی سلائی کرتے ہیں تو گلے کی ہم پہلی لگا لیتے ہیں اب ہم نے سلائی لگا لی ہے اسے اچھے سی آئرن کر لینا ہے تاکہ اس میں نیٹ نس آ جائے اب ہم نے گلے کے ساتھ اسے ٹچ کر دینا ہے سنگل بوٹ سے ٹچ کرنا ہے سنگل بوٹ کے ساتھ ہم نے اسے بنانا ہے اس طرح سے اچھے سی سیٹ کرنا ہے تو دیکھیں ساتھ ساتھ نیٹ نس وغیرہ نیٹ نس بھی آتی جا رہی ہے اور اچھا بن رہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے بنانا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے بنانا ہے نیٹ بنے گا ہم نے کٹنگ کر دینا ہے جتنا کپڑا مارجن تھوڑا سا راک کے ڈوری کی نیچے سے کٹنگ کر دینا ہے اور اسے ایسے ہی پھر دوسری سیٹ پہ کر دینا ہے ہم جی سی طرح نیچے سے دوسری سیٹ لگا دینا ہے اور اس کے نیچے جو انر سلینٹ ہے وہ بھی ہم نے تیار کالی ہے وہ ہم نے ڈیڑھ انچ کی رکھی ہے انر سلینٹ اس کے ساتھ ہی لگا دینا ہے ہم نے ساتھ میں ڈوری بھی لگا دینا ہے ٹچ کرنی ساتھ میں انر سلینٹ بھی لگانی ہے آپ چاہیں تو اس پہ بٹن لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بند کر سکتے ہیں میں نے تو بند کر دی تھی اسے بالکل اوپن نہیں رکھا تھا سلائی کے ساتھ اب ہمارا گلہ بن کے تیار ہو گیا ہے گلہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں آپ یہ اس کی فرینٹ سیٹ ہے یہ اس کی بیک سیٹ ہے بیک سیٹ کی دوبارہ سے ترپائی کر لیں اب یہ بیک گلہ جو ہے اس کے ہم نے کپڑا لگا لیا ہے تو بیک سیٹ کی بھی ہم ترپائی کر لیں گے بیک گلے کی بیک گلے کی ترپائی بھی بریک بریک کر رہے ہیں اچھے سے یہ ہمارا گلہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے ساتھ میں ہم نے بازو کے بھی لیس لگا لیا ہے یہ ایک سیدھی سیٹ پڑی ہے یہ ایک الٹی سیٹ ہے میں نے اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے بازو گلہ ہم نے تیار کر لیا ہے دیکھیں آپ ہمارا گلہ کتنا اچھا بنایا ہے اور سان طریقے سے بنایا ہے آپ لوگوں کو پسند ہے نے اچھا بھی کتنا کتنا موسیقی